سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی روئی شرما کو ایک توفانی بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ میں ورڈ کپ 2019 کا 21 و سب سے رومانچک مقابلہ منچسٹر کے میدان میں کھیلا گیا آپ کو بتاتے کہ اس مقابلے کی شروعات میں ٹوس جیت کر پاکستان کی ٹیم کے کپتان رفراز احمد نے پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور اب بھارتی ٹیم کی اوپننگ جوڑی تھی کیل راہل و روحی شرما جو کی میدان پر آ کر بلے بازی کرنے والی تھی ساتھی دوستو آپ کو بتاتے کہ میچ کی شروعات سے آج کئی نہ کئی یہ فیصلہ بھارتی ٹیم کے حق میں رہا کہ انہیں پہلے بلے بازی کرنے کا موقع ملے گا دوستو آپ کو بتاتے کہ محمد عامر کا پہلا آور تو پوری طریقے سے میڈن چلا گئے کیونکہ وہ کافی توفانی فارم میں گیند بازی کر رہے تھے ساتھی بڑی سمجداری سے پہلے پانچ یا چھے آور تک تو کیل راہل اور روحی شرما نے بڑے شوٹس لگانے ضروری نہیں سمجھے لیکن پھر اس کے بعد تو جیسے روحی شرما اور کیل راہل اپنا گیر بدل چکے تھے اور پھر وہاں تابر توڑ بلے بازی کرتے اور بڑے شوٹس لگانے بھی شروع کر چکے تھے دوستو آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روحی شرما 24 گیندے کھیل کری 31 یا 32 کے سکور پر پہنچ گئے تھے دوسری طرف کیل راہل نے بھی تابر توڑ بلے بازی شروع کر دی تھی اور وہاں بھی بڑے شوٹس لگا رہے تھے اور دوستو بھارتی ٹیم کی دھوہ دار بلے بازی کچھ اسی طریقے سے آگے بھی جاری رہی حالانکہ پھر آگے چل کر میدان میں کیل راہل اپنی گلتی کی وجہ سے 57 رن پر اپنا وکٹ ضرور کوا بیٹھے آپ کو بتا دے کہ کیل راہل تو کیچ آٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد روحی شرما اور بھی زیادہ اکرامک روپ سے بلے بازی کرنے لگے ساتھ ہی میدان پر اب ساتھ دینے کے لیے ان کا آ چکے تھے کپتان ویرات کولی جنہوں نے میدان پر آتے ہی اپنے آپ کو سیٹ کر لیا تھا لیکن دوستو آج روحی شرما نے جو پاکستان کی ٹیم کے خلاف کھرکے دکھایا ہے اس کے بعد تو انہوں نے اتحاس کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے پاکستانی خلاف اس مقابلے کی شروعات سے ہی جہوردار بلے بازی کرنے روحی شرما نے پہلے تو اپنا ارش شتک پورا کیا اس کے بعد آگے چل کر محض 85 گیندوں کا سامنا کرتے ہو روحی شرما نے اپنا شتک بھی پورا کر لیا دوستو آپ کو بتا دے کہ روحی شرما نے آج کے مقابلے میں کیول شتک ہی نہیں بلکہ ایک اتنی بہترین پاری کھیلی کہ شاید پاکستان کی ٹیم اس پاری کو کبھی نہیں بھلا پائے گی آپ کو بتا دے کہ آگے چل کر روحی شرما اپنے دوہرے شتک کے کافی زیادہ قریب پہنچ چکے تھے اور 113 گیندوں کا سامنا کر کے ہی ویپنی پاری میں 140 رن بھی لگا چکے تھے لیکن دوستو آج اس مقابلے میں روحی شرما اور کپتان ویرات کولی نہیں بلکہ ہاردک پانڈیا نے بھی توفانی بلے بازی کر کے دکھائی آپ کو بتا دے کہ ہاردک پانڈیا نے محض 19 گیندوں کا سامنا کر کے ہی اپنی پاری میں 26 رن لگا لیے تھے لیکن دوستو خاص بات تو یہ ہے کہ اس دوران ہاردک پانڈیا کچھ الگی گیر میں بلے بازی کرتے ہو دیکھیں اور ایک سمیں پر تو انہوں نے ایک ایسا چھکا لگا دیا جسے دیکھ کر میدان پر کھڑے کپتان ویرات کولی کے بھی ہوش اڑ گئے آپ کو بتا دے کہ پورا واقعہ پاری کے 43 اوور کا جسے ڈال رہے تھے تیز گیند باز حسن علی اور اس سمیں سٹائک پر کھڑے تھے ہاردک پانڈیا اس اوور کی دوسری گیند کو حسن علی نے جان کر اتنا زیادہ وائڈ کی طرف فینک دیا کہ ہاردک پانڈیا اس پر شاٹ نہ کھیل پائیں لیکن وہ بھول چکے تھے کہ سامنے ہاردک پانڈیا ہیں جو کہ ہر گیند پر چھکا لگانے کی قابیلت رکھتے ہیں لیکن اس بار گیند کچھ زیادہ ہی بہارتی پھر بھی ہاردک پانڈیا نے ایک ہاتھ سے بلے کو گھومیا اور گیند بلے پر لگ کر سیدھا جا کر گری باؤنڈری کے باہر پیچھے سے اور یہاں ایک بےہدی چھوٹا وہا ستتر میٹر کا چھکا ہو گیا دوستو ہاردک پانڈیا کا یہ چھکا اتنا زیادہ عدبوت تھا کہ کئی نہ کئی اسے دیکھ کر میدان پر کھڑے کپتان ویرات کولی بھی پوری طریقے سے حیران رہ گئے چھکا لگنے کے بعد ترنت ہی ویرات کولی ہاردک پانڈیا کی طرف دوڑتے ہوئے گئے اور ان کے دستانے پر زور سے اپنا ہاتھ مار کر ہستے ہوئے ان کی تعریف کری لیکن دوستو پھر آگے چل کر پانڈیا نے کچھ اور بھی بڑے شوٹ کھیلے پرنتو ان کی پاری 26 رنوں پر سماپت ہو گئی لیکن تعریف کرنی ہوگی پانڈیا کے اس چھکے ہی کیونکہ اس چھکے سے کہیں نہ کہیں انہوں نے سب کو بتا دیا کہ کسی بھی گیند پر چھکا لگا سکتے ہیں لیکن دوستو پانڈیا کے اس چھکے کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور ایسی سبی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تھنے واد